یا آئیوہ الذین آمنوا شہادت و بینکم اذا حضر آدکم الموت و حین الوسیت اسنان زوا عدل منکم اہل ایمان تمہارے لما بین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیت کر رہا ہو تو دو موتبر اشخاص کا ہونا چاہیے تو وہ وسیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وسیت اقتہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائداد ہے تو اقتہائی کے بعد بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وسیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وسیت کی گئی اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے اگر تم سبین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ مسیبت موت واقعہ ہو جاتی ہے اس صورت میں تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو موت امر آدمیوں کو بنانا چاہیے اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وسیعت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو ممبادی صلات نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیق سمان بللہ پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں انہیل تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوالو حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہدت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی سمنن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا چاہے کوئی قرابتداری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی نائنصافی نہیں کریں گے وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ اور نہیں انچھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہ ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرح سے عبانت ہے اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الْعَاسِمِينَ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین گناہگار ہوگے فَإِنْ عُوْسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اَذْتَحَقَّائِسْمًا پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَوْرِيَانِ کہ جن کے حق کو طلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلف کر رہے ہیں وسیعت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی لَشَهَادَتُ لَا حَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وَمَعْتَدَيْنَا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوگے ظالم قادنا یہ طریقے کار قریب تر ہے اس سے اَنْ يَا تُو بِشَهَادَتِ اَلَا وَجْهَا کہ لوگ شہادت کو بلکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی احمد نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر تحبت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی مساکت ہو جائے تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالی نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھیچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالی کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ ویاہ کہ پوری اگداستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالی کی جناب میں زباد کھولنے سے بچیں گے اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالس و سلاسہ قرار دیئے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالی کے سامنے اس کا نقشہ کھیں تھا جو آئے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس ایتوں کا بروح القدس جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح القدس سے جبریل کے ذریعے سے تم نے گفتگیوں کی لوگوں کے ساتھ پگھوڑے میں بھی گوج میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حصیت سے بھی وَاِسْتَ اَدْلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنْجِيلِ اب وہ یہ الفاظ آگئے آل عمران والے اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر وَاِسْتَخْرُقُوا مِنَتْتِينِ قَحْتِ تَعْرِ بِعِذْنِ اور جات کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے فَتَنْفَغُفِيهِ فَتَقُونُوا تَعْرَمْ بِعِذْنِ پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک قُرْتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا تب میرے حکم سے وَتُمْرِعُوا الْعَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بِعِذْنِ اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِعِذْنِ اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے بِعِذْنِ میرے حکم سے وَاِسْ قَفَفْتُو بَنِ اسرائیل آن کا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیئے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرتِ مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرتِ مسیح کو این اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے وَاِسْ قَفَفْتُ بَنِ اسرائیل آن کا میں نے ہاتھ روکے رکھے بَنی اسرائیل کے تجھ سے جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہادہ اللہ صحر مبین نہیں ہے یہ یہ تو بالکل کھلا یقینا انہادہ اللہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جا دو وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّينَ اور پھر طرح یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وحی کی ہواریین کی طرف لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وحی خفی ہے وَإِذْ عَوْحَتُ إِلَّا الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا ہواریین کو امان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی قَالُوا عَامَنَّا وَشْرْبِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور انہوں نے کہا کہ ام امان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس قَالَ الْحَوَارِيِّونَ اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہواریین نے یہ کہا یا عیسیٰ ابن مریمہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حل تستفیع رب وکا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَعِدَةً مِنَ السَّمَاءَ کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخان اتر آئے قَالَ اَتَّقُ اللَّهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے قَالُوا نُرِيدُوا اَنَّا قُلَ مِنْهَا انہوں کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خان اترے اور اس میں ہمارے لئے غزا ہو اور ہم اس پر سے کھائیں وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت عبراہیم نے کہا تھا آرے نہیں کہا فتح یلمہ ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے وَنَعْلَمَا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق تنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہیں یہ بالکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کے جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چوبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو قَالَ عِيْسَ عَبْلِ مَرِيْم اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السبا اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تَكُونُ لَنَا عِيْدًا وہ ہمارے لئے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لئے آئے لِأَوَّلِ نَا وَآَخِلْنَا ہمارے پہلوں کے لئے بھی پچھلوں کے لئے بھی وَآیَتَ مِّنْكَا اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے وَرْزُقْنَا اور ہمیں رزق عطا فرماوان تَخیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ اللہ نے جواباً رشاد فرمایا اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر فَمَنْ يَكْفُرْ بَادُ مِنْكُم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربش اختیار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَهْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ جن اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی جوہر کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادل کو چیز دکھا دی جائے کھلا موجزہ پھر ریایت نہیں ہوتی ہے جنانتے قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامد ہو گئی لیکن اب ریایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گئے اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ ریایت نہیں رہتی محلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعرہ میں کہ اے نبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیرخواہی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی محلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید ریایت نہیں دیا سکتے گی اور اس قسم کے معجزہ دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لائیا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی نہ ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ انہوں نے اپنی نکھاؤں کے سامنے انہوں نے ایسا موجزہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو قرار دیا تو موجزے سے ایمان تو کوئی لائیا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فیرون تو ایمان نہیں لائے فیرون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانت دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لئے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور محلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی رفیش اختیار کرے گا ناشکری کرے گا تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْلَ مَرْيَمُ اب یہ آخری ڈراؤپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا قَالَ سُبْحَانَكُ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارز کریں گے اللہ تو پاک ہے مَا يَكُونُ لِيَنَا قُولَ مَا لَيَسَنِي بِحَقْ میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اِنَّكَانْ تَعْلَامُ الْغَيُوبِ یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے مَا قُلْتُو لَهُمْ میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی تَوَفَّيْتَا موت کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ لی یہ ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اگر تُو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَأَلَىٰ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے وَأَلَابْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّ وَرَبُّ رَبُّ وَإِن تَنَظَرُ اختیار تیرا ہے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُ اے لَا تُو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو معاف فرمانا چاہے تُو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کوئی جواب تل بھی نہیں کر سکتا کہ تُو نے کیسے معاف کر دیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراؤپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری لقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ان کا صدق ان کی حق میں مفید ہوگا لَهُمْ جَنَّاتُ اُن تَجْرِبِ تَعْتِرُنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فِيهَا عَبَدَا رضی اللہ عنہم وَرَضُوْا عَنْهُ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وَمَا فِيهِ اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ ختم ہوئی نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کی گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن فَلَقَدْ عَتْ اَنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یہ سورہ حجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہے جو مدنیات ہیں بقرہ آل عمران نصہ اور بائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا امود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدع اُن پر الزام اُنہِ دعوت وہ سارا جو کچھ تھا اُن کی غلط باتوں پر تنقید اُن کی غلط اقائد کی نفی اُن کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعہ تھے اُن کا تذکرہ پھر اُس کے نتیجے میں اُن کا معذول کیا جانا اُس منصف سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو سورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بلکل نئے ماحول میں آگئے ہیں ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ مکی سورتیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براج راست خطاب نہیں تو میں نے اس کے لئے اپنے دہن میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ چار سورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ دو سورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی سورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو سورتوں میں پھر ان میں بڑی پیاری تقسیم ہے مکی سورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کی رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی استدلحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالی توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے التذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی سننائیاں یہ تو آیات اعفاقیہ آیات انفسیہ اور اللہ کے احسانات ان پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے التذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالی کا ایمان ہمارے اندر ہے ڈورمنٹ ہے بالقوہ ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹنشل ایمان ایکچول ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے التذکیر بے آلہ اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سننائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی قوموں کو تحس نحس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم عاد برباد کر دی گئی نصیب منصیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی محدود چند اہل ایمان باقی پوری دعو انسانی اس وقت تک اتنی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعب پوری ختم ہو گئی منین کے لوگ صرف حضرت شعب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے آمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام تو یہ ایام اللہ آل فرون غرق کر دیئے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ ریاعت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وطے جھاڑ جھکار جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکار ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے آنے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہیں زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا عبد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس عباد الموت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ جو درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامعے لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بے آلائلہ اور ثانیاں سورہ آراف اس میں آئے گی التذکیر بے ایام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف وقت میں نازل ہوئی سورہ بائدہ اسی طریقے سے لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیق وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر اترے ہیں اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں یوں سمجھئے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جو کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکل حقیم